شاہد اور علیگر جیسی گمبیر فلم بنانے والے ہنسل مہتا نے اس بار ہلکی فلکی فلم سمرن میں ہاتھ آجمائیا ہے اس فلم میں کہانی نہیں بلکہ کردار محتوپون ہے ہنسل کو جب کنگنا رانوٹ جیسی ایکٹریس مل گئی تو بے نشچند ہو گئے ایسا لگا کہ کیمرے کو انہوں نے کنگنا کے پیچھے لگا دیا اور سمرن کے روپ میں اس کی ساری گتی ویڈیوں کو کیت کر لیا اس فلم نے کنگنا کو ابھینای کرنے کا بھرپور اوسر دیا ہے اور کنگنا نے اس کا پورا فائدہ بھی اٹھایا ہے یدی کہانی کا ساتھ انہیں مل جاتا تو یہ فلم یادگار بن سکتی تھی کنگنا کا کردار پفل پٹیل اور سمرن ایک پہڑی ندی کی طرح ہے جو جہاں رہاں ملتی ہے وہاں بہتی چلی جاتی ہے ورک اپ کیا اور کیوں کر بیٹھے اسے بھی نہیں پتا اس کا اپرتیشت سواہ ہی فلم میں روچی بنائے رکھتا ہے وہ کسی بندن کو نہیں مانتی اور ہوا کی طرح بہتی ہے فلم میں ایک سمواد بھی ہے جس میں پرفل ایک پراکرتک ستھان پر جا کر ہوا کو محسوس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں آنا اسے اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ یہاں کوئی عمارت ہوا کو روک نہیں پاتی اور کوئی راستہ ہوا کو باندھ نہیں پاتا ان شبدوں سے ہی اس کا کردار بیان ہو جاتا ہے سمرن تیس کی ہو گئی یہ تلاق شدہ ہے یو ایس میں رہتی ہے اور ماں باپ اس کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں ہوتل میں ہاؤس کیپنگ کا کام کرنے والی اپنے ماں باپ سے تنہا کر ایک الگ گھر خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے ایک بار وہاں لاس ویگاس اس تھیت کے سینوں پہنچ جاتی ہے اور جوے میں ساری رقم ہار جاتی ہے ایک گنڈے سے پیسے لے کر پھر داؤ لگاتی ہے لیکن قسمت ساتھ نہیں دے دی گنڈا اپنے پیسوں کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے ہار کر سمرن بینک لوٹ کر پیسے جمع کرتی ہے فلم کی کہانی سندیپ کور نامک لڑکی سے پریدت ہے جسے بام شیل بینڈٹ کے نام سے جانا گیا تھا سندیپ کور نے اکیلے ہی یو ایس میں کچھ بینک لوٹ لیے تھے کیونکہ وہ بھی لاس ویگاس کے کیسینوں میں بھاری رقم ہار گئی تھی اور اسے کرج چکا نہ تھا فلم میں بینک لوٹنے والے درشتوں کو بہت ہی ہلکے سے لیا گیا ہے بڑی آسانی سے سمرن بینک لوٹتی ہے حالانکہ ان درشتوں کے جریے امریکنز کے مجھے لیے گئے ہیں کہ وہ کتنے ڈرپوک اور بے کوف ہوتے ہیں اور باتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ درشت اکھرتے ہیں سمرن فلم کے ساتھ دکت یہ ہے کہ یدی آپ کو یہ کردار پسند نہیں آتا تو آپ اس فلم سے جڑاؤ محسوس نہیں کر پاتے ویسے بھی انٹرول تک فلم میں جیادہ کچھ گھٹا نہیں ہے اور رفتار بھی سستا ہے انٹرول کے بعد ہی فلم میں تھوڑا مجھا آتا ہے فلم میں کچھ سین مجھدار ہیں تو کچھ بے مطلب سے لگتے ہیں کنگنا اور اس کے پتا کے نوک جوک والے سین کچھ جیادہ ہی لمبے ہو گئے ہیں فلم کے شروعات میں دکھایا گیا ہے کہ کنگنا کی ڈرائیونگ کمجور ہے اور وہ کار سے اپنے گھر کی کیاری میں لگے فول کچل دیتی ہے لیکن فلم کے انت میں وہ پولیس کو اپنی ڈرائیونگ سکل سے جس طرح چھکاتی ہے وہ آشتر جنک ہے فلم کے کچھ ون لائنر بہترین ہیں کنگنا رنوٹ ہر فریم میں نجر آئی ہے اور نردشک نے انہیں کھلا میدان دیا ہے بہترینی جلدی اپنے چہرے کے بھاؤ بدل لیتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ایک بار پھر انہوں نے درشاہ ہے کہ وہ بہت امدہ ایکٹریس ہیں انہیں کلاکاروں میں صرف سوہم شاہی ٹھیک ٹھاک رہے ہیں انہیں کلاکاروں کا ابھی نہیں حوصت سے بھی کم ہے کن ملا کر سمرن میں صرف کنگنا کا ہی کمال ہے اس فلم کو میں پانچ میں سے ڈھائی سٹار دیتا ہوں